تو نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسٹیوٹ آب بینکنگ پرسنل سیلیکشن آئی بی پی ایس کے دوارہ جو ہے یہاں پر جو ہے آئی بی پی ایس سی آر پی ایس پی سی ایل یہاں پر جو ہے اسپیشل آفیشر ایسو کی جو ہے ریکروٹمنٹ دوہزار بائس کے لیے یہاں پر نکالی گئی ہے اسی ویکنسی کے بارے میں آج ہم یہاں چرچہ کریں گے تو اسی کے لیے یہاں پر دیکھئے نوٹیوکیشن یہاں پر دیا گیا ہے تو اسی کے بارے میں جو ہے آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہم پر ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی تو کب سے کب تک آپ کے یہاں پر فارم بھرے جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کے جو فارم ہے ایک نومبر 2022 سے یہاں پر جو ہے سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کی جو لاز ڈیٹ ہے آویدن کرنے کی وہ 21 نومبر 2022 یہاں پر رکھی گئی ہے اس کے بعد پیمنٹ کی لاز ڈیٹ بھی 21 نومبر 2022 یہاں پر دی گئی ہے ساتھ میں جو ہے پریلیمز کے اگزام 24 سے 31 دسمبر 2022 کے بیچ میں یہاں پر آپ کے اگزام ہو جائیں گے اس کے بعد جو ایڈمیٹ کارڈ ہے آپ کا جو ہے اگزام کے پہلے یہاں پر آپ کو اپلپ بھی کرا دیا جائے گا ساتھ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مینز کی اگزام ڈیٹ بھی یہاں پر بتائی گئی ہے تو 29 جنوری 2023 کو یہاں پر جو ہے مینز کی اگزام لیے جائیں گے اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فیس کی تو اپلیکیشن فیس یہاں پر دیکھیں جنرل او بی سی کو یہاں پر دیکھیں 850 روپے یہاں پر جو ہے فیس لگے گی اور یہاں پر ایسٹی ایسٹی اور فیزیکل ہینڈیکیپ کو یہاں پر 175 روپے یہاں پر جو ہے فیس دینی ہوگی ساتھ میں جو ہے پیمنٹ کا جو آپشن ہے یہاں پر آن لائن ہوگا ای چلان کے مادہم سے یہ آن لائن یہاں پر آپ کی جو ہے پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں ایج لیمیٹ کی تو آپ کی جو ایج کا کیلپولیشن ہے یہاں پر جو ہے ایک نومبر 2022 کی انشار یہاں پر کیا جائے گا جس کے انشار جو ہے آپ کی جو ہے 20 ورس یہاں پر ہونی چاہیے ساتھ میں جو ہے میکسیمم ایج جو ہے یہاں پر 30 ورس آپ کی ہونی چاہیے یہ ایج ریلیکشیشن جو ہے یہاں پر جو ہے ریزرگ کٹیکری کو جو ہے نیم انشار یہاں پر جو ہے ریزرگیشن دیا جائے گا ایج میں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آئی بی پی ایس ایس او میں جو ہے ریکروٹمنٹ ویکنسی ڈیٹیل جو ہے 2022 جو ہے ٹوٹل یہاں پر جو ہے 710 پوسٹ کے لیے جو جو بیکنسی آپ کی یہاں پر جو ہے نکالی گئی ہے تو سب سے پہرے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پوسٹ وائز ہم یہاں پر دیکھیں آئی ٹی آفیسر کے لیے یہاں پر جو ہے 44 پوسٹ نکالی گئی ہے یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں اس کی جو eligibility ہے یہاں پر بتایا گیا ہے بیچلر ڈگری بی لیویل سرٹیپکٹ اتھوہ جو ہے انجنیٹنگ ڈگری کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر اپلیکیسن انفیورمیشن تیکنولوجی الیکٹرونکس تیکنولوجی ٹیلی کمیونکیشن الیکٹرونکس این Lewکیسن الیکٹرونکس انسٹومنٹ اور ماسٹر ڈگری یہاں پر جو ہے اس کے لیے ہونا چاہیے آگے ہم بات کرتے ہیں اگری کلچر افیسر فیلڈ افیسر تو یہاں دیکھیں اس کے لیے کیا Eligibility ہوگی ہے تو دیکھیں master degree in Hindi with English as subject in degree level اتھوہ یہاں پر دیکھیں master degree Sanskrit with Hindi and English as a subject in degree level تو یہاں پر یہ جو ہے eligibility اس کے لئے مانگی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں law officer کے لئے جو ہے دس post یہاں پر نکالی گئی ہے تو یہاں پر کیا eligibility ہے تو bachelor degree in law in theory اچھوہ پانچ سال تو enroll with bar council تو اس کے لئے یہ والی جو eligibility یہاں پر مانگی گئی ہے law officer کے لئے اس کے بعد دیکھیں HR personal officer یہاں پر اس کے لئے جو ہے پندرہ post یہاں پر نکالی گئی تو کیا اس کے لئے مانگی گئی ہے eligibility تو master degree PG diploma personal management industrial relation HR HRD social work labor law تو یہاں پر جو ہے یہ والی eligibility یہاں پر مانگی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آخری جو ہے marketing جو ہے MO اس کے لئے جو ہے 100 post یہاں پر نکالی گئی ہے اور اس کے لئے کیا eligibility مانگی گئی master degree PG diploma in marketing یہاں پر جو ہے اس کی eligibility رہے گی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں category wise جو vacancy ہے کس پرکار سے یہاں پر باٹا گیا ہے تو یہاں پر post wise اور category wise کس پرکار سے باٹا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں IT officer کے لئے یہاں پر general کے لئے 18 post یہاں پر نکالی گئی ہے اور OBC کے لئے 12 EWS کے 4 post SC category کے لئے یہاں پر جو post ہے اور یہاں پر ST کے لئے 3 post total یہاں پر جو ہے IT officer کے لئے 44 post یہاں پر نکالی گئی ہے اس کے بعد دیکھیں agriculture field officer کے لئے یہاں پر 206 post ہے general کے لئے اور OBC کے لئے 141 post اور EWS کے لئے 47 post ہے اور ST کے لئے 84 اور ST کے لئے یہاں پر دیکھیں 38 اس کے بعد یہاں پر دیکھیں total جو post ہے 516 post جو ہے agriculture officer کے لئے ہے اس کے بعد دیکھیں راج بھاسا ادھیکاری کے لئے 12 post یہاں پر general کے لئے ہے OBC کے لئے 6 post EWS کے لئے 1 post SC کے لئے 4 اور ST کے لئے 2 post total 25 post ہے اس کے آگے دیکھیں law officer کے لئے یہاں پر general کے لئے 6 post ہے اور یہاں پر OBC کے لئے یہاں پر 2 post ہے EWS کے لئے 1 post ہے SC کے لئے یہاں پر 1 post ہے اور ST کے لئے یہاں پر 0 post ہے total 10 post ہے اس کے بعد HR personal officer کے لئے general کے لئے یہاں پر دیکھیں 6 post ہے OBC کے لئے 4 post EWS کے لئے ایک پوست اور sc کے لیے تین اور st کے لیے ایک تو ٹوٹل یہاں پر پندرہ پوست یہاں پر نکالی گئی ہے اس پرقار سب سے لاست میں دیکھیں مارکٹنگ آفیسر کے لیے ہم نے جنرل کے لیے ہاں پر چالیس پوست نکالی گئی ہے OVC کے لیے اٹھائیس پوست EWS کے لیے نو پوست sc کے لیے سولہ اور ایسٹ کے لیے سات تو ٹوٹل یہاں پر جو ہے سو پوست ٹوٹل یہاں پر نکالی گئی ہے تو اس پرقار جو ہے یا آپ جو جو ہے یہاں پر IBPS ایسو کا جو فارم ہے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اپنے eligibility کی انسار اپلائی کرنے کے لیے جو ہے اس کا جو لنک ہے ہم نے ویڈیو کے description میں دیکھے رکھا ہے اور notification کا لنک بھی جو ہے ہم نے ویڈیو کے description میں دیکھے رکھا ہے تو وہاں سے جا کے جو ہے apply کر سکتے ہیں notification آپ پڑھ سکتے ہیں اور official website پر بھی یہاں پر جو ہے آپ visit کر سکتے ہیں تو آئی دوستو ویڈیو میں جانکری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں جانکری آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے اس ویڈیو کو like کریے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کریے گا تاکہ vacancy سے related جانکری جو ہے آگے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہے تب تک کے لیے دھنیباد